دیوبندی حضورﷺ کو حاضر اور ناظر نئی تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ چلے گئے آچھا بریل بھی کہتے ہیں کہ وہ حاضر بھی ہیں اور وہ ناظر بھی ہیں، اب ان سے پوچھے ثابت کرو، اے جی وہ تو نہیں پتا ہمیں اس لئے یہ فرقہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ علم نہیں تھا نا ان کے پاس اگر یہ علم ہوتا کہ حضورﷺ کی وسال کے بعد روحِ مبارکہ آسمانوں کو چلی گئی پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے، پھر حاضر کیوں کہہ رہے ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ روحِ ناسوتیوں کے جسے مر جاتے ہیں، عرصہ کچھ خبر تک جن کے نفس وغیرہ پاک نہیں ہوتے نا، یہ چیزیں مر جاتی ہیں خبر کے اندر مرتے نہیں اللہ والوں کے جسے، حشر تک لیکن جو اللہ والے ہیں، اُن کے جسے قبروں میں قائم اور دائم یہ عبادتیں کرتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں وہ پھر قبروں سے نکل کر دنیا والوں کی امداد کرتے ہیں تو یہ جو اہلِ مزار ہوتے ہیں، اِن کے لطیفہِ نفس جو ہے وہ قبروں سے نکل کر دنیا میں در ادھر گھومتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں پائیں کسی کو مصیبت میں تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کر رہے ہیں کام جسے، ولیوں کے، لوگ ولیوں کو یاد کرتے ہیں اب یہ جو مسئلہ لوگوں میں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے فرقے بن گئے ایک فرقہ وہ بن گیا ہے جو تصوف کو مانتا ہے، ایک فرقہ وہ بن گیا ہے جو تصوف کو نہیں مانتا جو تصوف کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ یہ مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے، تم کہتے ہو کہ یہ آ رہے ہیں مدد کر رہے ہیں جو تصوف کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مدد کرتے ہیں جو مانتا ہے اس کو بھی یہ علم نہیں کہ کیسے کرتے ہیں اب چونکہ اس کے پاس ایکسپلینیشن اور علم نہیں تھا کہ یہ اہلِ قبور مدد کیسے کرتے ہیں لہٰذا تصوف کا وہ علمی اور فیضی دفاع نہیں کر سکے اور تصوف بدنام ہو گیا اچھا ان کے پاس عقیدہ تھا، علم ان کے پاس بھی نہیں تھا ان کے عقیدہ بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں تم، اگر صحیح ہے تو بتاؤ کیسے، انہوں نے کہا جی پتا تو نہیں ہم کو کیسے لیکن ہم نے بھی سنا ہے، بلکہ سنی سنی، بات اسلام میں کیوں داخل کرتے ہو تو یہ علم سرکار گوھر شاہی یہ بتا رہا ہے کہاں جی دیوبندی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ مر گیا، چلا گیا، ہاں بلکل یہ مر گیا، یہ چلا گیا لیکن اس کے اندر جسے تھے، وہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ قبر سے نکل کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اب جس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ امت میں بنا ہوا تھا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ کے نام کے ساتھ یا مت لگاؤ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ، کیوں نے لگاؤ؟ کہتے ہیں کہ یہ جو یا ہے، یہ ندا کا سیغہ ہے اس کے لئے حاضر ہونا ضروری ہے دیوبندی حضورﷺ کو حاضر اور ناظر نہیں تسلیم کرتے کہتے ہیں وہ چلے گئے، کہاں ہے حاضر؟ بریل بھی کہتے ہیں کہ وہ حاضر بھی ہیں اور وہ ناظر بھی ہیں اب ان سے پوچھے ثابت کرو، اے جی وہ تو نہیں بتا ہمیں اس لئے یہ فرقہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ علم نہیں تھا نا ان کے پاس اگر یہ علم ہوتا کہ حضورﷺ کی وسال کے بعد روح مبارکہ آسمانوں کو چلی گئی پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے، پھر حاضر کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر ہم کہتے کہ روح چلی گئی، آدھا سمان نیچے ہی رکھا ہوا ہے نا ان کے جسے قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو حاضر ہیں نا جو وسال ہوتا ہے تو جزوی طور پر گئے اور جزوی طور پر حاضر ہیں جزوی طور پر ناظر ہیں، جزوی طور پر حاضر ہیں نہ مکمل ناظر ہیں، نہ نمکمل حاضر ہیں لیکن نہ تم ان کو غیر حاضر کہہ سکتے ہیں نہ تم ان کو غیر ناظر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کی چیزیں ساری ادھر ہی موجود ہیں صرف ایک روح مبارکہ ہی تو گئی ہے نا باقی سارا سامان تو قبر میں ہی رکھا ہوا ہے مجھے ادھر ہی دیوارہ